اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی وڈیو میں ہم فیزیکس ایسیسمنٹ ون کا پی بی پی پر دیکھ رہے ہیں اس کا سلوشن آئی ایم فیزیکس ٹیچر خیزر حیاتیر تو دس مارکس کا پی بی پی پر تھا ٹائم فوٹی فائی مینٹس رہوتا ہے فیٹرل بورڈ کی طرف سے جو پولیسی کی اکارڈنگ پہلے چل رہا تھا اب نئی اپ ڈیٹ ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیے چاہے گا ہم اس کے پی پر کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں کویسٹن نمبر ون ہے سیکشن اے میں برادر اور سیسٹر اور سیسٹر آر ایٹ اپوسیٹ اینڈز آف دی پلی گراؤنڈ جیسا یہ سیسٹر ویسس 300 نیوٹن اور برادر ویسس 450 نیوٹن جیسے کہ ڈائگرام میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سیسٹر کا دسٹنس پیوٹ پوائنٹ سے 3 میٹر ہے اور اس کا ویٹ 300 نیوٹن ہے اور برادر کا ویٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے 450 نیوٹن اب ہم نے نیچے question بنا ہوئے اس کا انصار دینا ہے what type of motion is associated with the CESA CESA کی کون سی موشن ہے کس type کی موشن ہے CESA اپنے ایکسز کے اراؤنڈ basically اس کی موشن ہے rotatory motion کیونکہ ہم جانتے ہیں motion of body around its own ایکسز اس کو ہم rotatory motion کہتے ہیں اس لئے part 1 کا انصر rotatory motion کے ہوگا part 2 میں دیکھیں define the following terms and calculate the results find a D تو D کون سی دسٹینس ہے جو برادر کا پیوٹ پوائنٹ سی دسٹینس ہے وہ D کے ساتھ شوکی ہے تو ہمیں D معلوم کرنا ہے تو یہ کیسے کریں گے ہم جانتے ہیں کہ clockwise moment equal ہوتا ہے anti clockwise moment کے تب ہی سی سب بیلنسل سٹیٹ میں آتا ہے تو اس لئے ہم نے clockwise moment girl case میں ہے یا sister case میں ہے تو ہم نے FG یعنی کہ girl کا weight multiplied by DG moment arm for the girl equal to torque of anti clockwise moment تو وہ برادر کی وجہ سے ہے بوائے کی وجہ سے تو یہ FB multiplied by DB ٹھیک ہے moment arm for y بی جو ہے سبسکرپٹ یہاں پر لگا ہوا ہے تو ہمیں DB چاہیے یعنی کہ بوائے کا distance برادر distance ہمیں چاہیے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس FG multiplied by DG divide کر دیں گے ہم FB کو اس سیٹ پر ٹھیک ہے تو values آپ put کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا یہ 2 میٹر ہمارے پاس ہمارے پاس distance آ گیا ہے پیوٹ پوائنٹ سے برادر کا اس کے بعد ہے find clockwise moment for sister تو sister کے لئے clockwise moment ہم فارمولہ جانتے ہیں force multiplied by moment arm تو جو weight ہوتا ہے وہی force ہے یہاں پر تو force ہمارے پاس 300 نیوٹن ہے ٹھیک ہے multiply moment arm ہوتا ہے یہاں پر دیا ہوئے 3 میٹر تو اس کو multiply کریں 900 نیوٹن میٹر یہ ہمارے پاس clockwise moment for sister آ گیا ہے اس کے بعد دیکھیں how is it possible that your younger sister can play with the elder brother on sisa elder brother کے ساتھ younger sister کس طرح on sisa پر کھیل سکتے کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ if elder brother sits close to pivot and sister sits away from the pivot point ٹھیک ہے جس کا weight زیادہ ہوتا ہے وہ pivot point کی قریب بیٹھیں اور جس کا weight کم ہوتا ہے وہ pivot point سے دور بیٹھیں تو sister جو ہے وہ younger ہے چھوٹی ہے تو اس لیے اس کو کیا کرنا ہوگا sister کو دور بیٹھنا ہوگا اور brother کو pivot point کی قریب بیٹھنا ہوگا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر sisa پر کھیل سکیں draw diagram for representation of anti clock wise and clock wise moment تو یہ simple diagram ہم نے بتا نہیں تھی بنا کر تو یہ ہمارے پاس pivot point ہے یہ ہم نے ایک object رکھا ہے جس کا weight force f1 کا equal ہے یہ دوسرا object ہے block جس کا force f2 کا equal ہے weight کیوں گے force کا equal consider کیا اس کا moment arm d1 اور اس body کا moment arm pivot سے d2 تو یہ ہمارے پاس clockwise moment اور یہ ہمارے پاس anti clock wise moment تو یہ ایک نمبر کی diagram بنانی تھی جس students encircle the correct answer understand the diagram and answer the related questions for this experiment تو یہ hooks لول experiment ہے اس missy questions mcqs بنے ہوئے ہیں اس paper میں تو ہمیں answers دینے ہیں unit of spring constant spring constant کا unit کیا ہوتا ہے newton par meter تو newton divided by meter آئے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ f is equal to kx ہوتا ہے ٹھیک ہے تو k is equal to f by x k spring constant force کا unit newton اور x کا unit کیا ہوتا meter newton divided by meter تو اس لئے ہمارے پاس یہ option بنے گا newton per meter restoring force kis equal ہوتی ہے minus kx k ٹھیک ہے تو c option صحیح ہے minus k dot x اس کے بعد restoring force maximum at extreme position b option restoring force maximum ہوتی ہے جب body extreme position پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ھوکس لا holds in proportional limit ٹھیک ہے proportional limit میں جو stress ہے وہ strain کی directly proportional رہتی ہے which one is more elastic کون سا material more elastic ہے اس میں steel answer right answer ہے کیوں steel more elastic ہے کیونکہ فرض کہ اگر آپ پاس دو materials ہیں جس میں ایک plastic کا spring ہے ٹھیک ہے ربڑ کا spring ہے اور ایک آپ کے پاس steel کا spring ہے آپ دونوں کو کھینچ رہیں دونوں پر اپنے force لگائی ہے تو جیسے آپ force remove کرتے ہیں تو کون سا spring جلدی واپس restore ہوگا اپنے shape میں تو ظاہری بات ہے وہ steel کا ہوگا steel کا جو spring ہے جلدی quickly restore ہوتا ہے toward mean position اپنی original shape کرتے ہیں original length میں آتا ہے تو اس لئے steel جو ہے وہ more elastic ہوتا ہے جو بہت جلدی deforming force اٹھانے سے اپنی original shape میں restore ہو جائے ٹھیک material which restores its original shape as deforming force is removed that material is set to be more elastic ٹھیک ہے تو five کا c options ہے اس طرح یہ آج پی بی پیپر کمپلیٹ ہو ہے اس طرح کے مزید پی بی پیپر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے رہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی خافی ہے take care and اللہ حافظ